یہ راجہ نعیم اور راجہ عدل جو کل تک کیسر ریاض چیما کے فرانٹ مین بنے ہوئے تھے آج کل بہادر کے فرانٹ مین بنے ہوئے ہیں اس کے کہنے پہ قبضہ کرنے کیلئے جاتے ہیں اس کے کہنے پہ کرینے اور مشینے لے کے قبضہ کرنے کیلئے جاتے ہیں اور اسی کے کہنے پہ بندے ہائر کرتے ہیں جو جا کے وہاں پہ فیرنگ وغیرہ کرتے ہیں جن کے خلاف مقدمے بھی درج ہو چکے ہیں اور یہی زہی متنازے جگہ ہے جو گل برگ گرین کی نہیں ہے اور بہادر خان اپنے پیچھے جو ان کے گرو بیٹھے ہوئے ان کے کہنے پہ یہ پلات فروخت کر رہا ہے اور چار کے ٹولا جو ہے وہ تھگی مسلسل نان سٹاپ تھگی آئیے روزانہ ہو رہی ہے روزانہ خباروں میں اشتہار آ رہے ہیں روزانہ یہ لٹ رہا ہے کام لہذا پتہ نہیں کب یہ رکے گا اور مزید میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں یہ ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اسی جگہ پہ موزہ بھمبر ترار موزہ گوڑا مست میں تقریباً دو ہزار کنال زمین گلشنے رحمان کے نام پر ہے اور گلشنے رحمان وہ ہاؤسنگ سوسیٹی ہے جس کا کیس پچھلے پندرہ سال سے نیاب راولپنڈی کے پاس چل رہا ہے اور اس میں گلشنے رحمان کے مالک کا بیٹا مفرور بھی ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ گلشنے رحمان کی زمین جو ہے وہ کوئی اور خرید لے اب آپ یہ دیکھیں کہ تھگی پہ تھگی گلشنے رحمان والوں نے تھگی کی اور اب گلبرگ گرین والے تھگی کر رہے ہیں معاملہ نیاب کے پاس ہے نیاب کی طرف سے ابھی تک ایک نوٹس نہیں گیا گلبرگ گرین والوں کو کہ بھائی جان یہ زمین ہمارے پاس ہے اور گلشنے رحمان کے ایک بندے کو بھی ابھی تک ایک تھگا نہیں مل سکا گلشنے رحمان کے مالک کا بیٹا پیسے جمع کر کے لوٹ کے ملک سے فرار ہو گیا ہمارے دارے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے پیسے پڑے رہے اور ادھر سے اتنی بڑی واردات ہو گئی اور اسی زمین پہ دوبارہ واردات ہو رہی ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے اور گلشنے رحمان ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس نے عوام کا ڈیڑھ سے دو ارب رپیر لٹا ہے نیاب ابھی تک ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکا لیکن نیاب کو یہ تو چاہیے کہ وہ اخبارات میں اشتیار دے کہ یہ زمین گلشنے رحمان ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہے بھی کاموش ہے لہذا ہر بندے کو اپنے عمال کا جواب دے ہونا ہے نیاب اپنے اختیارات کی جنگ لڑ رہا ہے بیروکریسی اپنے اختیارات کی جنگ لڑ رہی ہے نوستر باز تھگ عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں کچھ عوام سڑکوں پہ رول رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور چور ڈاکو جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مست ہیں ہمارے اداروں کا اصل کام عوام کا تحفظ کرنا ہے ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے لیکن نہیں ہمارے ادارے اپنے اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں نیاب کو خوف ہے آج کل کہ اس کے کہیں اختیارات نہ کم ہو جائیں اور میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ عوام کے ساتھ ایک بار پھر ٹھگی ہونے جا رہی ہے تو ناظرین آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں موضوعات یعنی بھمبر تراد اور گوڑا مست میں پچیس سو کنال زمین جو ہے وہ تحر خان نیازی کے نام پر بھی ہے جو نیو سٹی بن رہا تھا اور وہ کیس بھی نیاب کے پاس ہے لہذا اس طریقے سے یہ چار پانچ ہزار کنال زمین بنتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ چار پانچ ہزار کنال زمین کا کیس نیاب کے پاس پڑا ہو اور اسی زمین کے اوپر ایک اور واردات ہو رہی ہو لیکن ہو رہی ہے بھائی جان ہو رہی ہے میری طرف سے بالکل پلات خریدیں جن کا دل کر رہا ہے وہاں جائیں پلات خریدیں لیکن سو فیزے ٹھگی اور فراد ہے اور یہ چاروں بند ہیں ان کا گل برگ گرین سے تو تعلق ہے لیکن اپنی کمپنیاں بنا کے یہ پیسے بصول کر رہے ہیں ایک کمپنی ہے کیپٹل لینڈ ایک کمپنی ہے آر اف گرین جن کے نام پر پیسے بصول کیے جا رہے ہیں لیکن انٹیلیجنس بیورو کوپریٹر ہاؤسنگ سوسیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ان میں کوئی عددار نہیں ہے سوائے شجاة اللہ قریشی کے جو سوسیٹی کے سیکٹری ہیں اور آئی بی کی طرف سے وہ رٹیر ہو چکے ہیں لیکن لیکن ان کی دانشتہ خموشی یہ بتا رہی ہے کہ اس مجرمانہ غفلت میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت اپنا حصہ و قدر جسہ اپنی جیم میں ڈال رہے ہیں اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ کرے کولیاں رب کرس کل کا پتہ نہیں شجاة اللہ قریشی صاحب اگر عوام کا پیسہ لٹ گیا عوام تو پہلے بھی لٹتے رہتے ہیں لیکن قومی اداروں سے عوام کا اعتماد لٹ گیا تو پھر کون واپس لے گا شجاة اللہ قریشی صاحب اپنے ڈی جی کو بتائیں کہ یہ فراد ہو رہا ہے ہمارے ادارے کی نام پہ تاکہ فوری طور پہ اس چار کے ٹولے کو گرفتار کیا جا سکے تو ناظرین جب اس سارے معاہدہ پہ جو معاہدہ ہے بہادر خان اور گلبر گرین کے درمیان جب معاہدہ نہیں ہوگا اس میں ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ یہ تمام معاہدہ تمام پلارٹ منسوق تصور کیے جائیں گے تو اس وقت گلبر گرین کے جو الارٹمنٹ لیٹر ہیں ان پہ بکنگ کی جا رہی ہے فی پلارٹ دو سے تین لاکھ رپیہ پانچ لاکھ رپیہ بلکہ بلک میں بھی گاڑیاں بھر بھر کے پیسوں کی آ رہی ہیں اور وصولیاں کی جا رہی ہیں جب یہ زمین ہی نہیں ملے گی پلارٹ ہی نہیں ملے گے تو پلارٹ جب منسوق ہوں گے صرف نقصان عوام کا ہوگا یا انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کا اعتماد اٹھ جائے گا ناظرین یہ مجودہ مینیجمنٹ جو ہے یہ وارداد اس کی ہے یا اس کی جھولی میں بیٹھ کے سب کچھ ہو رہا ہے پچھلا انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کا سب کچھ کلیر ہے لیکن یہ مجودہ جو ہے مجودہ سوسیٹی کی چھتری کے نیچے مجودہ منتخب باڈی کے نیچے یہ چار کا ٹولہ وارداد کر رہا ہے اور ان کا دفتر جو ہے ڈائمنڈ کمپلیکس وہاں پہ گلبر گرین میں موجود ہے جہاں پہ بیٹھ کے یہ روزانہ کی بنیاد پہ بکنگ ہوتی ہے اور ملک کے مطبع اخباروں میں اشتیار دیا جاتا ہے تاکہ لوگ متاثر ہو کے ان سے خریدیں اور لوگ خرید بھی رہے ہیں دڑا دڑ خرید رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سی ڈی اے کی طرف سے ایون نیپ کی طرف سے کئی دفعہ اشتیار جاری ہوئے ہیں مختلف اور ہاؤسنگ سیٹیوں کے والے سے ایون دن لوگ لٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جو پیسے پڑے ہیں چونکہ نیٹ پہ آئی ہوئی خوبصورت تصویریں اخبار میں آئی ہوئی خوبصورت تصویریں حالانکہ نیپ کا ایک قانون ایک سرکش جاری ہوا تھا کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سیٹی ایل او پی اور این او سی کے بغیر اشتیارات نہیں دے سکے گی سینٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی نے یہ جرت کی تھی اور نیپ نے ان کو فوراں روک دیا تھا لیکن ادھر نیپ چادر لے کے لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے چونکہ ہمارے چیرمن نیپ کے بھی آخری دو تین مہینے چل رہے ہیں لیکن آخری دو تین مہینے میں بندہ کوئی ایسا کام تو کر جائے جسے میں عوام یاد رکھے تو ناظرین یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا کہ میں ان چار ناصر بازوں کا اپاس پندر بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا ان میں جو عمران خان ہے وہ دوزار پندرہ سولہ میں فارچون ڈسٹینی کے نام پر پلارڈ نمبر پندرہ گل برگ ایکسپریس وے پر تو ان میں عمران خان اور بابر قریشی نے فارچون ڈسٹینی کے نام پر ایک پراجیکٹ شروع کیا تھا اور عوام کا ساٹھ کروڑ روپے لوٹ لیا تھا جو واپس نہیں کیا پھر پلارڈ سوسیٹی نے ان سے واپس لے لیا لیکن عوام کا پیسہ یہ واپس نہیں کر پائے اور عوام خار ہو گئے اور کبھی وہ ہمارے نیشنل پریس کلب کے سامنے اور کبھی بلیو ایریا میں گل برگرین کے دفتر کے باہر جو ہیں مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ان کا لوٹا گیا جو مال تھا عوام کا وہ واپس نہیں مل سکا لہذا عمران خان اور بابر قریشی کی ایک یہ واردات ریکارڈ پر موجود ہے میں ایسی نہیں ان کو نوثر باز اور فراد یہ کہہ رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فراد کی ہوئے ہیں اب آگے چلیں بہادر خان جس کے نام پہ یہ سارا معایدہ ہے اس کا بھی سن لیں یہ مری کا رہنے والا ہے باپ اس کا مستری مزدور ہے اس معایدے سے پہلے ایک ٹگہ بھی اس کے نام پہ نہیں ہے ایک اس کے کوئی اساسی نہیں ہے اس نے کبھی ٹیکس ریٹر نہیں بھرے لیکن تیس سے پینتیس عرب روپے کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے نام کر دیا ہے ساتھ آر سال پہلے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بلال ریاض برکی نامی ایک شخص ہے وہ اس کا جو پلازہ تعمیر ہو رہا تھا اس کے پلازے کی تعمیر اور اس کی دکانوں کی فروخت کا یہ ملازم ہوا کرتا تھا لیکن پھر اس کی تقدیر بدلی اور پھر یہ گل برگ گرین میں آ گیا اور یہاں پہ آ کے اب اس کو فرنٹ مین بنا دیا گیا ہے ای اگزیکٹیو اور ایف اگزیکٹیو کا جو ٹوٹلی فراد ہے جس کا کچھ حقیقت سے تعلق نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ مستری مزدور کا بیٹا جو ہے قوم کے ساتھ کتنی بڑے فراد کرتا ہے اور اپنی غربت دور کرنے کے لیے غریبوں کا کتنا خون چوستا ہے اس کی بنیادی حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہے جی تو ناظرین میں نے اس چار کے ٹولے اور ان کے ساتھی غنی خان کے حوالے سے آپ کو تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ خریدیں نہ خریدیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ یہاں پہ پلات خریدنے سے پہلے کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے خریداری کرنے سے پہلے آپ سی ڈی اے کے ریکارڈ کو ضرور چیک کریں آپ جمع کشمیر ہاؤسنگ سائٹی والوں سے بھی پوچھیں کہ یہ زمین آپ کی تو نہیں ہے اس کے رواب آپ نیب سے پوچھیں کہ گلشن رحمان ہاؤسنگ سکیم کا اس سے کیا تعلق ہے یا گلشن رحمان ہاؤسنگ سائٹی کا جو بندہ متاثرہ ہو جو لوٹ چکا ہو اس سے پوچھیں کہ بھائی جان ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں لوٹیں یا نہ لوٹیں اگر گلشن رحمان ہاؤسنگ سائٹی کے متاثرین آپ کو منع کریں تو منع ہو جائیں لیکن مجھے لگتا ایسے ہی ہے چونکہ خوبصورت اشتیار جو ہے وہ اچھے بھلے شہریوں کے جن کے پاس گھر پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے جی انویسٹمنٹ کریں اور پھر پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ انہیں کو سوہانے خواب دکھاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی نے جتنی میند سے اپنا نام کمایا گل برگرین کے نام سے انہوں نے اس کو اسلامباد کی مشہور کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی بنایا اب اس کو گرین لگ گیا ہے اب اس میں نوستربازوں اور تھگوں کے ڈیرے ہیں اب دیکھنے ہیں کہ کون مسیح آئے گا جو اس سوسائٹی کو بچائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ